جنید صاحب یہ جو جنید اکرم ہے یہ کون ہے سب سے مشکل سوال ہے سنا کہ کسی دور میں آپ کو گاڑی کے اندر سونا پڑا مجبور تھے جو شخص ایسے حالات سے گزرا وہ بات میں اتنا کانفیڈنس لے کہ کہاں سے آ جاؤ وہ احساس کمتری کا شکار کیوں نہ ہوا احساس کمتری تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آ ہی جاتی ہے نا چاہتے ہوئے بھی آج آپ میرے سامنے دنیا کی نیٹھی جنت اس کو کہتے ہیں برطانیہ گریٹ بریٹن وہاں پہ بیٹھے ہوئے کبھی سوچا تھا نہیں سوال ہی نہیں پیدا تھا سر میں آئے تو ایک ٹائم تھا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی ایک چکن ٹکا کھاؤں اپنے پیسوں سے خلی ولی یہ پہلی بار کب بولا آپ نے کیوں بولا دفع کرو جانے دو جنید صاحب یہ جو کیمرہ یہ پہلی بار آپ نے کب دیکھا آپ نے کبھی کسی کے سر پر بندوق نہیں رکھی کہ جی میری بات سنو اسی تنہائی کے دوران موڈل بنتے ہیں دماغ میں لوگوں تک پہنچتے ہیں مجھے سو بہترین آئیڈیاز جو ہیں یا تو چلتے ہوئے آتے ہیں یا نہاتے ہوئے آتے ہیں یہ جنید اکرم جو بات کرتے ہیں یہ ازادی سے بات کرتے ہیں یا آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے دیکھیں پوچھنے والا میں خود ہوں سب سے پہلے تو کیا آپ نے زندگی میں کبھی یہ بات سوچی تھی کہ آپ اس کیمرے کیلئے بنے ہیں اور اس کے سامنے بات کرتے ہیں؟ نہیں آپ یقین نہیں کریں گے آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ امی نے بھیجا جو بیٹا بزار سے سودا لے و آگے سے ڈڑکیاں آ رہی تھی آپ نے راستہ بدل دیا بہی غیر اتنا بھی نہیں لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھے بات کرتے ہیں یا آپ نہیں پسند کرتے ہیں اس میں جو میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لئے کیا بہتر ہے ایرتولول کے اوپر آپ نے بات کی اور ایسی ایک چیز کو جو اس پاکسان کے اندر پیک کے اوپر ہے آپ اسے لے آ جاتے ہیں بعض ہرکتیں دیکھ کے نہیں وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں تو ظاہر ہے ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ تو ایک پرسنل چیز ہوتی ہے لیکن جو امانت آپ نے دی تھی وہ بندہ ٹھیک کام کر رہے نا نہیں نہیں خان صاحب سے آپ ملے آپ کو کیسا لگا تھا جتنا ڈسپوائنٹ میرا ہونا بنتا ہے وہ شاید کسی کا بھی نہیں کیونکہ پھر ایک کوئر کریکٹر شاید افریدی یہ کہے کہ میں اگر حکومت میں آ گیا میں لوگوں کی گروبت ختم کر دوں گا آپ کو کیسا لگتا ہے آپ اس پر بولے نہیں سر ہم نے بھی خواب میں بڑے چھکے مارے آخری بول پر انڈیا کو اور پھر من آف دا میچ ریسیف کیا ہے تو خواب تو سب دیکھتے ہیں تھائی دفریدی کو ایسا کہنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے پارٹی بھی کوئی نہیں بنائی آپ جواب نہیں کر رہے آپ اپنے شوک پورے کر رہے اور خدمت کر رہے ہیں سر میرا کوئی کیلنڈر نہیں ہے کہ جنید صاحب کی ہر جمعے کو ویڈیو آئے گی ایسا نہیں ہے یہ کیلنڈر ادھر ہے کیلنڈر یہاں ہے اور یہاں ہے دل کرے کا تو سر ہفتے میں تین آئیں گی نہیں دل کرے کا پورے مہین ایک بھی نہیں ہے ٹھیک ہوگے سر اس میرے پروڑرام میں ایک الزام لگتا ہے اور آپ کی اوپر بھی ایک الزام ہے آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کراچی والے گند ڈالتے ہیں زیادہ گند ڈالتے ہیں مطلب گند ڈالتے ہیں کراچی کے اندر جو گند کی ہے اس کی وجہ کراچی والے ہی ہیں جو بات میرے ضمیر کو ہی سہی نہ لگے تو میں کسی اور کے لیے کیسے 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 جنید صاحب فرض کرتے ہیں ایک چیز تھوڑی دیر کے لیے آپ کراچی کے میرے بن کے چھوڑیں مراد شاہ آپ کیا کریں گے سر سب سے پہلے جو ہے نا میں اگر تو میری پاور میں یہ چیز ہوئی یعنی کہ کراچی میں گولی اور روٹی کا مسئلہ ہے زیادہ سر ہر جگہ یہی مسئلہ ہے ٹی وی پہ آنے کا دل کیا جس کی ابھی بات کر رہے تھے خود ایکٹنگ کروں نہیں 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 میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ میں نوکری نہ کروں تو ٹرول کی کتنی قصدیں دیکھی آپ نے خود اس پہ بات کر رہے تھے سر میں نے چار دیکھی مجھے بہت اچھا لگا خود سچ بولنا دوسرے سے سچ سننا اور تیسرا سچ لکھنا پڑ جائے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو یہ سمجھانا کہ تم بے وکوف بن رہے ہو زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کو بے وکوف بنانے کا کبھی کسی سے معذرت کی ہو زندگی میں یار مجھ سے غلطی ہو گئی بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ اتنی بری چیز لگتی ہے اب لیبرل ہیں سر اب یہ لیبرل کی ڈیفینیشن مجھے سمجھ نہیں آتی میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی سون زندگی میں رنگ بلکل ہونے چاہیے سر ورنہ بلیکن وائٹ زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی یو ٹیو پر فیس بک نہ ہوتے تو جنید اکرم آج یہ ہی کچھ ہوتے یا نہیں سر پھر پھر شاید میں کچھ اور ہوتا آپ نے کسی سے سفارش کریں مجھے یو ٹیو پر جانا ہے نہیں سر بلکل بھی نہیں میں اپنی مرضی کا مالک ہوں یو ٹیو پر فیس بک کبھی دل میں شکریہ ادا کیا سر بلکل یہ تو بڑا اچھا پلاٹ فارم ہے اور انہوں نے دیکھے نا ہم ہر بندے سے میں چاہتا ہوں اپنی پسند کا اچھا سا شیئر سنائے پسند ضرور کرتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتے کشتے اول چون نہد میمار کج تاسو رہیہ میر روت دیوار کج دیوار کج بہت شکریہ آپ نے دیکھ رہے ہیں گرگ ڈندہ ابراہ فریشی قصہ موسیقی